جب آپ گورنر لاس ٹائم رہے اور اس کے بعد سے آپ باہر رہے اس سارے سیٹ اپ سے بہت کچھ تبدیل ہو گیا ہے نو مئی بھی اس کے بعد ہوا اس کے علاوہ سیاست میں اتنی انتہا آگئی کہ ہم نے سیاسی کارکنان کو سڑکوں پہ آکے جلاو گھراؤ کرتے ہوئے دیکھا اس نے اتنے عرصے میں پولٹکس تو بہت تیزی سے تبدیل ہوئی ہے اب آکے آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کا جو پروسیجر سارا ہونے جا رہا ہے کوئی سٹیبلیٹی لے آئے گا پاکستان میں کیونکہ کہا یہی جا رہا ہے کہ ایک جماعت تو اتنا اعتجاج کر رہی ہے کہ ہمیں بلے کا نشان نہیں ملا تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ دیوار سے لگا دیا ہمیں تو اس الیکشن کے پروسس سے امید ہے آپ کو یا اس سے بھی مایوسی ہے دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں اور جو اپنے الیکشن کمیشنہ پاکستان ہے پنجاب کی نگران حکومت ہے سینٹرل فیڈریشن کی نگران حکومت ہے میں تو ان سے ہمیشہ ایک ہی بات کرتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے تمام جماعتوں کو اپنا منشور بھرپور طریقے سے پیش کرنا چاہیے لیکن میں نے جو مایوسی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں دس سال سے پاکستان میں ہوں پاکستان کی سیاست اور پلڈات کے لوگوں سے بھی میٹنگ کی ہیں میں نے تمام سیاسی جماعتوں کے لوگوں سے بھی میٹنگ کی ہیں کہ پوری دنیا میں جو اپوزیشن پارٹیز ہوتی ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ الیکشن میں جیتیں گی تو ان کا پرائم منسٹر کون ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ جیتیں گے تو ان کا چیف منسٹر کون ہوتا ہے بلکہ ان کی پوری شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے اور شیڈو کیبنٹ جو ہے اپنا ایک پورا تیاری کرتی ہے کہ جب حکومت میں آئیں گے تو ہم یہ کریں گے لیکن پاکستان میں میں آپ سے پوچھتا ہوں یا پاکستان کے عوام سے پوچھتا ہوں یا سیاسی جماعتوں سے پوچھتا ہوں کیا ہمیں معلوم ہے کہ اگر تحریک انصاف مرکز میں جیتی ہے تو اب جا کیونکہ جو ہے عمران خان الیکشن نہیں لڑ سکتے تو ان کا پرائم منسٹر کون ہوگا ان کا وزیر خزانہ کون ہوگا یا اگر وہ پنجاب میں جیتے ہیں تو ان کا چیف منسٹر کون ہوگا ان کے منسٹر کون ہوگے یا ایون آپ دیکھ لیں مسلم لیگ نونوالوں سے پوچھ لیں کہ ان کا پرائم منسٹر کون ہوگا جو وہ جب قوم کو یہ نہیں پتا چودہ کروڑ کے عوام الیکشن میں جا رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ اس جماعت کو ووٹ دیں گے تو ہمارا چیف منسٹر کون ہوگا اگری کلچر منسٹر کون ہوگا ہیلتھ منسٹر کون ہوگا ایڈوکیشن منسٹر تو جو جمہوریت کی بیسکس ہیں وہ ہم آج تک ستر پہ ستر سالوں میں ان کو ڈاپ نہیں کر سکے یہ غیر یقینی کی صورتحال کیا صرف سیاستدانوں نے کریئٹ کی کہا یہ جاتا ہے کہ اب بھی بہت سے لوگ ٹویٹ بھی کرتے ہیں بات بھی کرتے ہیں کہ پتہ نہیں آٹھ فروری کو بھی انتخاب ہوتا یا نہیں ہوتا تو یہ انسرٹینٹی پھیلانے کے پیچھے تو پورے سسٹم میں بہت سے لوگ انوالڈ ہیں اس میں بہت سے کریکٹرز ہیں پاکستان میں ہر چیز میں انسرٹینٹی ہے اور انسرٹینٹی جس ملک میں ہوتی ہے غیر یقینی صورتحال وہ ملک میں اکنومک نے کیا ترقی کرنی ہے اس ملک میں جو ہے معاملات کیسے ٹھیک ہیں دیکھیں باہر کا جو انویسٹر ہے وہ آپ کے پاس اس وقت آئے گا جب ان کو پتا ہوگا کہ کنٹینیوٹی ہے سٹیبلیٹی ہے پولیسیز جو ہیں وہ لانگ ٹرم ہیں جس کی وجہ سے یقینی طور پر پاکستان کی معیشت کو پاکستان کو نقصان ہوگا ہے لیکن آپ خاصے پیسے دکھائی دیتے ہیں ہر چیز کے بارے میں سوائے بھٹو صاحب کے تو بلاول صاحب کی جہاں تک بات ہے انہیں ایک سو ستائیس کی کیمپین بھی چل رہی ہے زوروں پر ہے جلسہ بھی ہوا تو آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کا لفظ بھی استعمال کیا بلاول صاحب کے لئے کہ اگر ان کو یہ نہ ملی تو بہت نقصان ہوگا کون لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہا بلاول صاحب کو نہیں میں نے یہ کہا ہے دیکھیں ہمارے وہاں دفتر پر حملہ ہوگا ہے پیٹرل بم پھینکا گیا ہے ہمارے جماعت کے جو ہماری جماعت سوری میں نے کہہ دیا بلاول بھٹو کے کیونکہ میری جماعت تو کاف ہے تو ان کے جو سٹیمر سے ان کو اتارا گیا ہے تو ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ہر جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ملنا چاہیے اور جو لاہور میں بلاول بھٹو صاحب کمپین کر رہے ہیں تو نون لیگ کے حوالے سے جس طرح سے سیٹ اڈجسمنٹ نہ ہونے کی خبر ہم نے سنی کہ نہیں ہو سکی چودری شافظ صاحب نے ایک انٹرویو ریسنٹلی دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نون لیگ پہ تنقید نہیں کریں گے ان کے ساتھ مل کے چلیں گے یہ پالیسی کی کلیارٹی نہیں ہے کاف لیگ میں کیا وجہ ہے نہیں ایسی بات نہیں دیکھیں چودری شجاہ صاحب کو آپ لے لیں وہ ہمیشہ انہوں نے ریکنسلیشن کی سیاست کی ہے تمام سیاسی جماعتوں کو کٹھا کانے کی کوشش کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو رییکشن ہوا ہے سیٹ اڈجسمنٹ نہ ہونے کے بعد اس سے دوسری جماعتوں کو بھی لیسن دینا لینا چاہیے کہ کتنی قوت برداشت ہے کہ چار سیٹیں تھیں ایم این اے کی صحیح کافلی کے پاس دو ہزار اٹھارہ میں اور آٹھ سیٹیں جو تھی ایم پی اے کی سیٹ اڈجسمنٹ ان پہ بھی ان کو نہیں ملی لیکن اس کے باوجود انہوں نے سیاسی رواداری کا ثبوت دیا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی انہوں نے نہیں دیا ہمارے جو ہمارے خلاف نہیں کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ایک دو سیٹوں پہ انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف بھی بھئی کھڑے گا ہمارے خلاف بھی کھڑے کر لیں کیونکہ وہ پارٹی کے دوسرے کینڈیڈیٹ کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتے تھے کہ ہم نے ایک یا دو سیٹوں کے لیے اپنی پارٹی جو ہے دوسرے اپنے ساتھیوں کو نقصان پہنچا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ this is very honorable جو ہے پوزیشن جو ہے شافع صاحب نے اور سالک صاحب نے لیے لیکن ایک ایشو یہ بھی ہے نا کہ جس طرح سے آپ کے پی ڈی ایم کی جو حکومت رہی ہے اس میں جو گورننس ہوئی ساری تقریباً سولہ ماہ کے دوران اس سے خاصا نقصان پہنچا ہے کاف لیگ کی بھی آپ نے بات کی کہ انہوں نے بھی سفر کیا اس الائنس کی وجہ سے شافع صاحب یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ سے الائنس کی طرف ہم جا سکتے ہیں تو پھر آپ دونوں کی الائن میں فرق واضح ہے دیکھیں یہ باتیں وہ باتیں ہیں جو جو الیکشن کے بعد کی باتیں ہیں تو وہاں پر پارٹی جو ہے وہ discussion ہوگی میرا point of view جو ہے وہ بھی لیا جائے گا ان کا بھی لیا جائے گا اور جمہوری طریقے سے ہم جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ کریں مطلب الیکشن کے بعد اگر نونلی کی طرف جاتے ہیں تو چودری سرور صاحب اس پہ اعتراض کریں گے غالباً جی وہ اس وقت کی بات ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت discussion جب ہوگی تو اس کو میں preempt نہیں کرنا چاہتا ہوں صحیح اس کے علاوہ کچھ پارٹیز میں یونکہ آپ کا بھی experience رہا مسلم لیگ نواز کے ساتھ بھی رہا تحریک انصاف کے ساتھ بھی رہا اب آپ people's party کی جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک لمبا تعلق آپ کا ان کے ساتھ بھی رہا ہے بلاول صاحب کے بارے میں زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ ابھی سیکھنا ہے انہوں نے ابھی maturity اس لیول کی نہیں ہے لیکن آپ خاصا confidence بھی show کرتے ہیں بلاول صاحب پہ تو party کے اندر house divided نہیں ہے people's party میں party میں difference of opinion ہو سکتا ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں تو جب ملا ہوں بلاول سے پہلے تو میں ملا تھا جب وہ بہت بچے تھے بن نظیر صاحبہ کے ساتھ تو اب ان کے بیانات دیکھ لیں ان کی سیاست کو دیکھ لیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ مچھوٹی آگیا اور دوسرا پھر میں پاکستان کے عوام سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں اور میڈیا کے لوگوں کے خدا کے لیے ماضی کی طرف سے نہ جائیں بابے جو ہیں including myself ہم یار آنے دیں آپ بچوں کو ان کو لڑنے دیں election یہ پوری دنیا جو ہے وہ یوت کو لے کے آگے آ رہی ہے اور ہم جو ہے اسی کی دہائی کی سیاستدان جو ہیں چاہے میں ہوں چاہے دوسرے ہیں ہم چاہتے ہیں ان کو دیکھیں یہ پاکستان کا علمیاں ہے میں آپ کو بتاؤں ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب یہ بی اے کی condition آئی تو لوگوں نے اپنے بچوں کو families کو اپنی جگہ پہ election پہ کھڑا کر دیا لیکن جب یہ جو بی اے کی condition ہے ختم ہوئی تو پھر بابے میدان میں آگئے اپنی اولاد کو بھی انہوں نے ایک ساتھ کر دیا تو جب والدین اپنی اولاد کو بھی dynasty کے لیے بھی اگلی جنریشن کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس سے پھر ملک کیسے آگے جائے گا میں کہتا ہوں یہ یوت جو ہے یہی اس ملک کے چیلنجت سے نکل سکتا ہے جو پرانی ہماری ہماری جنریشن ہے انہوں نے تو پاکستان کو پاکستان کے عوام کو badly let down کیا ہے بالکل لیکن چوزی صاحب یہ پچھلے انتخاب میں بھی بالخصوص پنجاب کی عوام نے دیکھا کہ اکثریت مسلمری نواز کے پاس تھی حکومت بنی تحریک انصاف کی آپ بھی گورنر تھے اس ٹائم پہ دوہزار چوبیس کے الیکشن میں دوبارہ سے یہ تو نہیں ہو جائے گا دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں تبدیل نہیں ہو رہی ہم جب یہ کہتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ میں یہ ہوا تھا اور اب بھی یہ ہونا چاہیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ دوہزار اٹھارہ میں اگر غلط ہوا تھا یا دوہزار تیرہ میں غلط ہوا تھا تو دوہزار چوبی میں ہم یار اپنے آپ کو تبدیل کر لیں ہم ایک مفاہمتی سیاست کی طرف جائیں ایک غیر انتقامی سیاست کی طرف جائیں ایک دوسرے کو گالی گلوڑ اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت کی سیاست جو ہے اس کو ختم کریں تو میں تو ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک اب یہ الیکشن ہو رہا ہے اچھی بات ہے پوزٹیف بات ہے کہ اگر ایک سندھ کا ایک لیڈر جو ہے لاہور سے الیکشن لڑ رہا ہے تو اس سے جو ہے وہ پاکستان کی فیڈریشن کو تقویت ملے گی اور میں آپ کو یہ بات اپنے تجربے کی بنات پر ایک بات بتاتا ہوں کہ سکوٹلینڈ میں ایس این پی جو ہے سکوٹش نیشنل پارٹی جو سکوٹلینڈ کی انڈیپیننس چاہتی ہے وہ آج سے چار پانچ سالے پہلے اتنی مقبول ہو گئی تھی کہ مجارٹی آف دی سکوٹس جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم انڈیپیننس چاہتے ہیں اب جب سے میرے بیٹے نے سکوٹش لیبر پارٹی کا لیڈر وہ بنے ہیں پچھلے دو سال میں وہ بارہ پرسینٹ جو تھی اپینین پولز میں جماعت اس کو وہ تھرٹی سکس پرسینٹ پہ لے آئے ہیں اور اس سے فیڈریشن مضبوط ہوئی ہے تو یا تو ہم فیصلہ کر لیں کہ بھی پنجاب ہم نے اس پارٹی کو ہمیشہ کے لئے دی دیا سندھ ہم نے اس پارٹی کو ہمیشہ کے لئے دی دیا ہم نے کے پی کو فلان کو دے دیا اور پھر ٹھیک ہے پھر تو چلتا رہے گا خدا کے لئے جو ہم جو اگر سندھ کا لیڈر پیپلز پارٹی جو ہے پنجاب میں اگر آئے گی مضبوط ہوگی تو اس سے فیڈریشن مضبوط ہوگی اور اس میں سندھ میں ایک بہت پوزیٹیو میسج آئے گا کہ لاہور کے لوگ جہاں وہ باعث نہیں ہیں لاہور کے لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو جو ہے دوسرے کینڈیڈیٹ سے بہتر کینڈیڈیٹ ہے تو لوگ اس کو ووڈ دیں گے وہ جیتے گا تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی فیڈریشن کی مضبوطی ہے اور آج سے پینتی سال پہلے آپ سب کو معلوم ہے کہ بے نظیر بھٹو نے یہاں سے الیکشن لڑا تھا اور لاہور کے لوگوں نے ان کو یہاں سے کامیاب کروایا تھا ٹھیک ہے چوچ صاحب ایک بریک لینے کا مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد ناظرین جب واپس آئیں گے تو مزید پاکستان پیپس پارٹی کی سیاست اور چوہدری سرور صاحب کے فیوچر پلانز کو ڈسکس کریں گے سٹے ویڈاس